دیکھیں جذبات میں آکے بہت آسان ہے کسی چیز کا انکار کر دینا بہت آسان ہے کسی چیز کا انکار کر دینا کہ یہ کیسے وہ کیسے اور یہی وجہ ہے ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ سامنے والا جذبات میں آکے ہمارے رونے پہ بھی اعتراض کر دیتا ہے کہ یہ رونا کیسا چیخ چیخ کے رونا کیسا یا مجلسیں کیسی یہ ماتم کیسا یا فلاں کیسا شک کو شبہات کا خود بھی شکار ہوتا ہے ہماری بہت ساری روایتیں ہم انجام دیتے ہیں اور جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ جنابے والا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسا کیا کرتے تھے آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے آپ جو کام کر رہے ہیں یقین کے ساتھ کریں شک و شبہات کا شکار نہ ہوں ممکن ہے آپ کو ہزاروں ترہ کی شک و شبہات میں ڈالا جائے میں شاید تھوڑا سا یقین شبی خانیاں پہ آپ کا بڑھاتا چلو ہم تابوت نکالتے ہیں ہم ماتم کرتے ہیں ہم ننگے پیر چلتے ہیں یہ ہماری روایت ہے ہم ننگے پیر چلتے ہیں ہمارے یہاں ایک قائدہ ہے مواسات بڑی غور سے سنیے گا مواسات ممبر کا کام ہے شک و شبہات دور کرنا اور میرے خیال سے دنیا کی کسی شئے میں شک کر لو بج جاؤ گے بج جاؤ گے لیکن دستگوہ اہل بیت میں شک کرو گے ہلاکت کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا بہت ساری روایتیں ہمارے یہاں جو ہم انجام دیتے ہیں وہ قائدہ مواسات سے لی گئی ہیں مواسات کرتے ہیں مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر شبی خانیاں ہوتی ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کے ہم نکالتے ہیں یہ مواسات ہے ہم کہتے ہیں اے سید سجاد بے شک آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں آپ کے پیروں میں بیڑیاں لگائی گئیں ہم نہیں تھے کربلا میں جو آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کی مدد کرتے لیکن آج وہ جو آپ پہ مصیبت آئی ہے اس مصیبت کا ایک حصہ ہم انجام دے رہے تاکہ مواسات ہو سکے مثال کے طور پر فاقع روزِ آشورہ رکھنا کیا ہے مستحب ہے کیوں فاقع ہے کیوں فاقع ہے ریزن مواسات مواسات ریزن مواسات یعنی کیا یعنی کربلا میں حسین ابن علی کو تین دن کا بھوکا ہو پیاسہ شہید کیا گیا ہم تین دن بھوکا ہو پیاسے نہیں رہ سکتے لیکن ہم تھوڑی سی بھوکا ہو پیاس رکھ کے اپنے اس عمل کو امام حسین کے ساتھ ملا دیں تاکہ ان کی بھوک کا احساس کر سکے ان کی پیاس کا احساس کر سکے ہمارے ہندوستان میں روایت ہے کہ ہم ننگے پیر چلتے کیوں ننگے پیر چلتے ہیں مواسات کیونکہ اہل بیت اطہار کو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام ننگے پیر لائے آ گیا لہذا ہم مواسات کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے معاملے میں احتیاط سے کام لو ایت اللہ بہجت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جب کسی نے کسی مسئلے پر ایت اللہ بہجت کی خدمت میں سوال پیش کیا تو ایت اللہ بہجت کا جواب تھا میں حسین کی ماں فاطمہ سے ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں گھبراتا ہوں لیکن آج بڑی آسانی سے ہم جیسے جاہل بڑی آسانی سے کوئی معاملہ ہو فورا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں احتیاط کریں پرہیز کریں سوچیں سمجھیں غور کریں پھر جواب دیں اہل بیت آتحار کی بارگاہ میں یقین کو بڑھاؤ شک کو ختم کرو مولا کیا فرما رہے ہیں لا تنقضل یقین بششک اپنے یقین کو شک کے ذریعے ختم نہ کرو بہت ساری چیزوں پر یقین تھا لیکن شک کو شبہات پیدا ہوئے کہیں نہ کہیں سے کسی شیطان نے آپ کے ذہن میں شک پیدا کیا یقین آپ کا ختم ہو کے شک میں بدل گیا موسیقی